پروفیسر اسد سلیم شیخ آپ سے مخاطب ہوں اپنی مختلف کتابوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں، داستانے، سٹوریز وہ لکھی میں نے مختلف وقت میں ان کو وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے آج آپ کو اپنی کتاب تھنڈی سڑک جو لاہور کی مال لوڈ کے اوپر لکھی میں نے دوزار تیرہ چودہ کے عرصے کے دوران تو وہاں جب میں مال لوڈ کے اوپر اس تھنڈی سڑک کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو کئی داستانیں مجھے سننے کو ملیں جن کا اندراج میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی کیا تو اس میں کئی کہانیاں بڑی دلچسپ ہیں کئی مزہ پیدا کرنے والی بھی ہیں تو آج بلکل چھوٹی سی ایک بات آپ سے اس سوالے سے بیان کروں گا کہ انیس سو تریپن میں لاہور کے اندر مارشلہ لگیا تھا پاکستان کے تین شہروں کے اندر تحریک ختم نبوت کے ہنگاموں کے بعد مارشلہ لگا تھا جس میں ایک لاہور کے اندر تھا دوسرا کراچی شہر تھا اور تیسرا غالباً حیدرباد تھا لاہور کے اندر جب مارشلہ لگا تو جنرل آزم جنرل آزم خان جن کا پورا نام تھا ان کو لاہور کا مارشلہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا تھا انہوں نے لاہور کے اندر آ کر ایک دم لاہور کا حلیہ بدل دیا صفائی کا انتظام نظم و ضبط ڈسپلن کے معاملات وہ سارے اپنے ہاتھ میں لے لئے اور اسی کے سسلے میں لاہور کی جو مال لوڈ ہے اس کو بالکل ایسے نیٹ کلین کر دیا اور کیا کیا کہ وہاں مختلف جگہوں پہ پیک دان بنوا دیئے وہ پیک دان کیوں بنوا دیئے کہ چونکہ پاکستان کو بنے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ہمارے جو انڈیا سے مائگریٹ ہو کر مہاجر بھائی ادھر آئے تھے تو وہ ان کو پان کھانے کی عادت تھی تو پان ظاہر ہے کہ وہ پیک بھی پھینکتے تھے تو جگہ جگہ گلیوں سڑکوں کے شاراؤں کے اوپر وہ پیک کے جو تھے پیکنے کے جو نشان آتے پان کے وہ ہوتے تھے اور بڑے بھندے لگتے تھے تو اس چیز کے خاتمے کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پہ پیک دان بنوا دیئے جس کے اوپر لکھا تھا یہاں تھوکی ہے اب ہوا گیا کہ پرانی انار کلی کے اندر ریڈیو پاکستان کے ایک جو افسر تھے وہ ان ملازم تھے قاضی صاحب قاضی تھی ان کو کہا جاتا تھا وہ گھر سے نکلے پیدل جاتے تھے ریڈیو پاکستان ایبٹ روڈ تک تو مال لوڈ سے ہوتے ہوئے ایک دن وہ گھر سے نکلے اور کوئی آدھے گھنٹے بعد باپس آ گیا واپس آئی تو بیگم نے پوچھا قاضی صاحب خیریت تو ہے آپ نے تو دفتر جانا تھا اور ابھی باپس آ گیا کیا معاملہ ہے تو وہ کہنے لگے کیا بتاؤں بیگم میرا تو تھو کی ختم ہو گیا ہوئے میں باپس نہ ہوں تو کیا کروں انہوں کو کیا مطلب تو وہ قاضی صاحب کہنے لگے کہ میں آج مال لوڈ پر گیا ہوں تو یہ پرانی نارکلی کے آگے تھوڑا سا چیرنگ کراس سے پہلے پہلے جتنے لاکے ہیں ایک لاکے کے اوپر گیا بینک سوکائر کے اوپر تو لکھا باتا یہاں تھوکی میں نے وہاں تھوکا تھوڑا سا ہائی کورٹ کے پاس گیا وہاں لکھا باتا یہاں تھوکی تھوڑا سا آگے گیا ریگل چوک کے پاس وہاں پھر پیک دان بنا تھا وہاں لکھا تھا وہاں تھوکی تو آگے گیا تو چار پانچ اور جگہوں پہ ہر جگہ لکھا ہوا تھا پیک دان بنے میں تھے یہاں تھوکیے تو میں ہر جگہ تھوکتا گیا تو چیرنگ کراس پہنچتے پہنچتے میرا تو تھوکی ختم ہو گیا تھا تو میں تھوکتا نہ اور آگے چلا جاتا تو فوجی کھڑے تھے وہ مجھے پکڑ لیتے تو میرا تو تھوکی ختم ہو گیا میں نے واپس آنا تھا تو اور کیا کرتا تو یہ ایک دلچسپ سی بات میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی درج کی تھی یہاں میں تھوڑا سا اور بھی بتا دوں کہ اسی دور کے اندر جب جنرل آزم خان کا مارشلہ لگا تو انارکلی بازار کو بھی بڑا خوبصورت بنا دیا گیا پہلے کیا رواج تھا کہ انارکلی بازار جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا بارونک بازار ہوتا تھا اور کسی حد تک اب بھی ہوگا بازار کے بیچوں بیچ ریڈیاں لگتی تھیں جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بڑی متاثر ہوتی تھی تو جنرل آزم خان نے کیا کیا کہ وہ درمیان میں جو ریڈی بان تھے ان کو متبادل جگہ دینے کے لیے ایک نیا بازار بانو بازار اور خانم بازار یہ دو بازار جنرل آزم خان نے اس وقت بنوائے اس خیال کے پیش نظر کہ جو انارکلی کے بیچ میں ریڈیاں لگتی ہیں اس کو ختم کیا جائے ان کو متبادل جگہ فرام کی جائے تو یوں انارکلی کے اندر بانو بازار بھی بنا اور خانم بازار بھی بنا اور اس طرح سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ انارکلی کی جو رونک ہے وہ پھر اس طرح سے خوبصورتی کے شکل میں وہ بنتی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے اس طرح کی سٹوری جو ہیں وہ میں شیئر کیا کروں گا بہت شکریہ